باہر رحمان الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ نو جون کو چیرمن ایچی سی کو ہومن ریسورسز جو کمیٹی ہے سینٹ کی اس نے اپنے ہاں طلب کیا ہے تو اس کے بعد بہت سارے لوگ جو تھے وہ چیر میں گویا کرنے لگ گئے تھے کہ یہ جو انہوں نے بلوایا ہے ان کو چیرمن ایچی سی کو تو اس میں سٹوڈنٹ جو ہیں ان کی بات سنی جائے گی اور چیرمن جو ایچی سی ہیں وہ سینٹ کمیٹی کے سامنے جواب دے جب ہوں گے تو وہاں پہ سٹوڈنٹ کے حق میں جو ہومن ریسورسز کمیٹی ہے تو سٹوڈنٹ کے حق میں وہ بات کرے گی اور سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ یہ بات پھلا دی تھی کہ پیپر جو ہیں وہ اب کینسل ہونے جا رہے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ خود اس میں انوال ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ تو کل جو تھا نو جون اس میں پھر چیرمن جو ہیں ایچی سی وہ ایچ آر جو ہومن ریسورسز کمیٹی ہے سینٹ کی اس میں جا کے شرکت کی تھی اور میں نے آپ لوگوں پہلے بھی بتایا تھا ان کا شرکت کرنے کا مقصد کیا تھا وہ اپنے جو سارے اقدامات ہیں جو انہوں نے آن لین کلاسیز کو لے کر اور پیپرز کو لے کر جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ جا کے ہومن ریسورسز جو ہیں ان کے سامنے کے بریفنگ دیں گے تو وہی کچھ ہوا انہوں نے جا کے بریفنگ دی اس بریفنگ میں وہ یوں سمجھیں کہ بہت ہاوی نظر آئے سینٹ کمیٹی جو تھی اس کے اوپر تو سینٹ کمیٹی کو وہ اپنے دلائل دینے میں بہت ہاتھ تک کامیاب رہے ان کا کہنا تھا یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تب کھل کے سامنے آئی جب پپلز والٹی کے رہنما جو کہ ہومن ریسورسز کمیٹی میں شامل تھے انہوں نے اپنے ایک ٹیوٹ کیا اس ٹیوٹ میں انہوں نے ساری جو میٹنگز تھی اس میں کیا کیا بات ہوئی وہ اپنے ٹیوٹ میں انہوں نے شیئر کیا جو کہ آپ پیچھے میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو ان کا یہ مصطفیٰ نواز کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے سٹوڈنٹس کی چیئرمن ایچی سے سانے سٹوڈنٹس کی بھرپور آباز اٹھائی ہے اور جو چیئرمن ایچی سے تھے انہوں نے یہ گلہ کیا ہے کہ جب سے پی ٹی کی گورنمنٹ آئی ہے دو سال سے ہمیں کوئی بھی فانڈ نہیں مل رہے ایکسٹرا فانڈ نہیں مل رہے جس کی وجہ سے ہماری یونیورسٹریاں اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پیکجز سے محروم ہیں فانڈز کے لحاظ سے بہت پیچھے جا رہے ہیں اس کے بعد مصطفیٰ نواز جو تھے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہمارا ڈیجیٹل کمیونکیشن جو کمپنیز ہے ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے فاتہ اور مختلف جو ایریاز ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت مجسد نہیں ہے وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت پہ چاہیں گے پیٹ سیل جو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ہے لیمیٹیڈ اس سے بھی بات ہماری ہو رہی ہے وہ بھی آپ نے بھرپور کوشش کریں گے کہ فاتہ جیسے پسماندہ علاقہ میں فور جی کنیکشن مہیا کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ کیا ہونے اس کے بعد ان کا مطلب بھی بات آگئی ٹالنے والی کے ایچی سی جو چیئرمن جو ہیں ان کے موقع کے ساتھ ان نے مطلب تعیید کیا ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم انٹرنیٹ کنیکشن جو ہیں مختلف کمپنیز سے بات کر کے ایریاز میں پہنچانی کوشش کر رہے ہیں لیکن آن لین اگزیم ہوں گے تو مینز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ کمیٹی والا جو ایک وہ ویلہ کھڑا کیا ہوا تھا سب نے یوٹیوبرز نے بھی تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اور میں آپ لوگوں کو ایریز بتا چکا تھا کہ آپ اپنا پروٹیس جاری رکھیں اس سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا جسٹ اس کے ایک 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 سیمپل ہے یہ سارے لوگ جو ہیں اس ٹیم ایک ہی پیج پر ہیں چاہے گورنمنٹ ہے چاہے یا کمیٹی کے سامنے آپ کے فیصلہ آیا ہے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے تو یہ سارے کچھ ایک ہی پیج پر ہیں سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں جب تک یہ اپنا پروٹیسٹ اپنے بھرپور انداز میں جاری نہیں رکھیں گے ان کی بات نہیں سنی جائے گی میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ سٹوڈنٹس کو سیریس لیا جائے کیونکہ ایک دفعہ ملک گیر اگر احتجاز شروع ہو گیا تو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے اگر آپ لوگ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہیں اور اس کے بعد بارہ جون کو جب کال دی جائے گی تو آپ فیزیکل طور پر بھی ایکٹیو رہیں اس پر ویڈیو پر کامنٹ بھی کر دیجئے گا اپنے پروٹیسٹ ریکارڈ کروا دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ